اسلام علیکم سامین کرام میرا نام ہے ریاض حسین اور آپ سن رہے ہیں ممتاز مفتقی شہرہ آفا کتاب تلاش آج کی اپیسوڈ میں ہم اس کا باب نمبر ایک سنیں گے جس کا عنوان ہے جذبہ احترام تو چلیئے شروع کرتے ہیں کتنا بڑا علمیہ ہے کہ میں اٹھاسی سال کا ہو گیا ہوں لیکن آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے میں نے علماء دین سے پوچھا ہے اسلامی کتابیں پڑی ہیں لیکن بیکار عالم بات کو اور بھی الجھا دیتے ہیں کتابیں فلسفے جھانتی ہیں نہیں نہیں میں غیر مسلم نہیں ہوں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں میں نے مسلمان گھرانے میں پرورش پائی ہے پینتالیس سال سے میں اس ملک کا شہری ہوں جو آئین کے مطابق اسلامی جمہوریہ ہے اس کے باوجود مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے یقین کیجئے میں پڑا لکھا فرد ہوں کئی ایک ممالک کے مسلمان دیکھے ہیں ان سے ملا ہوں اسلام پر ان کے لیکچر سنے ہیں اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے سب ہیڈنگ ہے اسلامی کتابیں اسلامی کتابوں کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مجھ جیسے مبتدیوں کے لیے نہیں لکھی جاتے ہیں یا علماء کے لیے لکھی جاتی ہیں یا جذبات میں لتھڑے ہوئے کاری کے لیے دینی کتابوں میں موٹے موٹے عالمانہ الفاظ ہوتے ہیں فکر کے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں مراقبے ہوتے ہیں مجاہدے ہوتے ہیں ذکر ہوتے ہیں ازکار ہوتے ہیں جو مجھ جیسے عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں ایک بار مجھے رائیونڈ کے تبلیغی میلے میں جانے کا اتفاق ہوا وہاں بڑی رونک تھی جگہ جگہ علماء تقریریں کہا رہے تھے آپ سے کہہ دوں تو کیا حاج ہے کہ اگرچہ تقریر میں بہت کچھ ہوتا ہے جوش ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے خطابت ہوتی ہے نعرے ہوتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا دلیلیں تو ہوتی ہیں مگر پتہ نہیں ایسے کیوں ہوتا ہے لیکن ایسے ہوتا ہے کہ بحث یا دلیل سے کبھی کوئی قائل نہیں ہوا آج کل سیمینار کا رواج عام ہو رہا ہے مقرر تقریریں جاڑتے ہیں سامعین اونگتے ہیں تقریر میں پلیٹ فارمش انصر ہوتا ہے نمائش ہوتی ہے شوکتیں نفس ہوتی ہے جس بات میں نمائش کا انصر ہو التظامن دوسروں پر اثر ڈالنے کی کوشش ہو وہ بات دل کو نہیں لگتی علماء کی تقریریں پہلے سے تیار کی ہوئی ہوتی ہیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں تھریٹیکل ہوتی ہیں صرف ہونٹوں سے ڈیلیور کی جاتی ہیں ان میں دل شامل نہیں ہوتا دل شامل نہ ہو تو اثر کیسا تبلیغی میلے میں جگہ جگہ پنڈال بنے ہوئے تھے تقریریں ہو رہی تھیں دھواں دار تقریریں جذبات کے فوارے چل رہے تھے فوار اڑ رہی تھی نارے لگ رہے تھے جو شو خروش ایسا جیسے لام لگی ہو میلہ لگا ہوا تھا سبھی کچھ تھا صرف تبلیغ نہیں تھی تبلیغی میلے میں بیسیوں کتابوں کے سٹال لگے ہوئے تھے یہ سٹال اسلامی کتابوں سے بھرے ہوئے تھے ایک سٹال پر میں نے چند ایک کتابیں اُلٹ پلٹ کر دیکھی ایک کتاب کی قیمت پوچھی سٹال والے نے کہا ساٹھ روپے میں حیران رہ گیا اس لکھائی چھپائی اور زخامت کی کتاب کی قیمت کسی طور ڈیر سو روپے سے کم نہیں ہو سکتی اتنی کم قیمت میں نے حیرت سے پوچھا علمی عدبی کتابوں کی قیمت تو اس سے دگنی تگنی ہوتی ہے وہ مسکرا کر بولا اسلامی کتابوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں چونکہ اسلامی کتابیں پاکستان میں بہت زیادہ بکتی ہیں لہٰذا ان کی ماس پروڈکشن ہوتی ہے لاغت کم آتی ہے منافع کی شرعہ کم رکھی جاتی ہے اب کون سی کتاب خریدنا چاہتے ہیں سٹال والے نے پوچھا میں ایک ایسی کتاب خریدنا چاہتا ہوں جس میں سادہ انداز میں بتایا گیا ہو کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا پھر بولا کیا آپ غیر مسلم ہیں جی نہیں میں نے سنجیدگی سے جواب دیا اللہ کے فضل سے میں مسلمان ہوں آپ مذاق تو نہیں کر رہے اس نے پھر پوچھا دراصل میں پیدائشی مسلمان ہوں میں نے جواب دیا مو زبانی مسلمان وہ ہنسنے لگا بولا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے بلکل میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے میں بھی مسلمان ہوں لیکن جاننا چاہتا ہوں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے تو اسلام پر کتابیں پڑھئے وہ بولا پڑھی ہیں بہت پڑھی ہیں شاید اسی وجہ سے کنفیوز ہو گیا ہوں ویسے بھی کتاب اور چیز ہے مسلمان اور چیز میں نے جواب دیا سب ہیڈنگ ہے تذکرے اچھا وہ بولا تو پھر آپ تذکرے پڑھیں تذکرے وہ کیا ہوتے ہیں وہ صوفیوں اور بزرگوں کی زندگیوں پر کتابیں ہوتی ہیں ان کی سوانے ہوتی ہیں کیا میں نے پوچھا ہاں ہاں سوانے ہوتی ہیں وہ بولا میرے ذہن میں امید کی ایک کھڑکی کھل گئی چار ایک تذکرے پڑھنے کے بعد مجھے بے حد مایوسی ہوئی تذکرے سب ایک جیسے تھے ان میں تین باتیں نمائیہ تھیں ایک تو سرکار قبلہ تھے جو احترام کے گاڑے شیرے میں بری طرح لطپت تھے اس حد تک کہ انسانی خطوخال نظر نہیں آتے تھے وہ انسان نہیں لگتے تھے جیسے کوئی اور مخلوق ہوں فرشتے اور انسان کے درمیان کی مخلوق میرے دل میں صوفیہ اور اولیاء کرام کی بڑی عزت ہے اس لیے کہ وہ عظیم انسان تھے عظیم انسان وہ ہوتا ہے جو انسان ہو عالی کردار کا مالک ہو سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایک کردار ہے جو اللہ کی احکامات پر عمل کرنے سے وجود میں آتا ہے کسی تذکرے میں صاحب تذکرہ کے عالی کردار کی بات نہ کی گئی تھی صرف کرامات تھیں کرامات ہی کرامات جیسے وہ جادوگر ہوں کوشش کی گئی تھی کہ صاحب تذکرہ کو سوپر مین کی حیثیہ سے پیش کیا جائے جہاں تک مجھے علم ہے اسلام میں سوپر مین نہیں ہوتا کسی سوپر مین کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں بشریت کا درجہ بہت بلند ہے انبیاء بھی انسان تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ ایک عظیم انسان تھے اس حقیقت کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں تذکروں میں احترام کا گاڑھا ملبا ہوتا ہے آدھی کتاب تو القابات اور حضوریات سے بھری ہوتی ہے احترام ہی احترام سب ہیڈنگ ہے احترام صاحبو دعا کرو کہ کوئی محترم نہ بنے سیانے کہتے ہیں احترام ایک دیوار ہے جو محترم اور احترام کرنے والے کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے جو قرب پیدا ہونے نہیں دیتی جو خوف پیدا کرتی ہے خوف مصبت نہیں منفی جذبہ ہے اور احترام کا جذبہ باہمی محبت کے امکانات کو کم کر دیتا ہے مثلا باپ بیٹے کا رشتہ لیجئے بیٹے پر لازم ہوتا ہے کہ وہ باپ کا احترام کرے اسی وجہ سے باپ اور بیٹا کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آسکتے ایک دانشور نے کیا خوب کہا ہے اگر دو فرد پاس پاس بیٹے ہوں لیکن ایک دوسرے سے کہنے کے لیے ان کے پاس کوئی بات نہ ہو تو جان لیجئے کہ وہ باپ اور بیٹا ہیں رشتے کے لحاظ سے اتنے قریب برطاؤ کے حوالے سے اتنے دور یہ جذبہ احترام کا اجاز ہے پتہ نہیں ایسے کیوں ہوا کہ باپ کو محترم بنا کر اولاد سے دور کر دیا گیا اس دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ فادر ہوسٹیلیٹی کا جذبہ پیدا ہوا اور اس لیو ریٹ تعلق کی وجہ سے آج جنریشن گیپ کا مسئلہ وجود میں آیا ہے آج کے نوجوانوں پر نکتہ چینی کرو تو جواب میں کہتے ہیں کہ سارا قصور بڑوں کا ہے انہوں نے ہماری تربیت ٹھیک طرح سے نہیں کی بڑوں نے ہمیں حقیر جانا ہمیں بولنے نہیں دیا ہمارے دلوں میں خوف کے جالے تن دیئے چھوٹے سچ کہتے ہیں واقعی ہم نے انہیں بولنے نہیں دیا جب بھی انہوں نے کچھ کہنا چاہا ہم نے انہیں ہشت بڑوں کے سامنے بولتا ہے کہہ کا چھوٹ کرا دیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساری چالا کی ماں کی ہے ماں کی لسٹ فار پوزیشن اس قدر شدید ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ بچے باپ کے قریب ہوں اس لیے کہ اگر باپ کے قریب ہو گئے تو ماں سے دور ہو جائیں گے اس لیے وہ ایسا طریقہ کار اپناتی ہے کہ بچے باپ سے ڈھریں اس کے قریب نہ جائیں ہمارے معاشرے میں ماں بچوں کو باپ سے ڈھراتی رہتی ہے نا 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 ایسا نہ کرو بیٹا اگر اببہ کو بتا چل گیا تو پٹ جاؤ گے میں تیرے اببو بس اببو کو نہ بتا چلے ماں کے سامنے چاہے دنگا فساد کرو لیکن اببو کے سامنے نہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ باقی سب ٹھیک ہے لیکن اببو بہت بڑی رکاوٹ ہے ماں بچوں کو خبردار کرتی رہتی ہے کہ اببو کا احترام لازم ہے وہ یہ کبھی نہیں کہتی کہ میرا احترام کرو مجھ سے ڈرو وہ بچوں کے دلوں میں اپنے لئے محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور باپ کے لئے خوف کا ایک مغربی مزان نگار نے کتاب لکھی جس کا نام تھا دے اینڈ آئی نام پر میں حیران ہوا یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے اس کا موضوع کیا ہوگا پڑھ کر پتا چلا کہ گھر کے موضوع پر ہے مصنف کا کہنا تھا کہ گھر ایک یونٹ نہیں ہوتا بلکہ دو یونٹ وں رہا مجھے ماسٹر آف دا ہاؤس کا منصب مل رہا ہے باپ کا شاوانیزم تسکین پاتا رہتا ہے اسے شعور نہیں ہوتا کہ جذبہ احترام نیچے ہی نیچے محبت کی جڑیں کاٹ رہا ہے دوستو باپ بڑی ہی معصوم اور احمق مخلوق ہے صاحب کیا تمہیں پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس نے سب سے زیادہ ظلم ڈھائے ہیں ساس اور باپ نے بے شک ماں محبت کا سرچشمہ ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہے لیکن وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا ہے صرف میرا کسی دوسرے شخص کو اسے اپنانے کا حق حاصل نہیں ہے پھر جب بہو گھر میں آ جاتی ہے تو وہ بیٹے کو بہو کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی وہ بہو کو اپنا حریف سمجھتی ہے حسد یا جیلسی کا جذبہ جاگتا ہے اور وہ بہو پر بہانے بہانے چوری چھپے ہر ممکن ظلم ڈھاتی ہے اور بیٹے کی ازدواجی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے باپ اپنے بیٹے کو کبھی مساوات کا حق دینے کو تیار نہیں ہوتا بیٹا چاہے بالک ہو جائے باپ اسے فرد کی حیثیت نہیں دے گا سمجھے گا کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے میرے جسم کی ایک ناپاک چھینٹ سے پیدا ہوا ہے بچہ ہے ناتجربہ کار ہے بے وقوف ہے باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا خود کو باپ جیسا بنائے باپ کی اصولوں پر چلے وہ نہیں چاہتا کہ بیٹا اپنے دور کے مطابق زندگی بسر کرے ہر بڑا نئے دور کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے نئی جنریشن کے بارے میں سمجھتا ہے کہ وہ راہ راز سے بھٹکے ہوئے ہیں کوئی باپ بیٹے کو برابری کا درجہ دینے کیلئے تیار نہیں وہ بیٹے کے لئے ہر قسم کی قربانی دینے کیلئے تیار ہوگا لیکن میں آج تک قرآن حکیم نہیں پڑھ سکا میری عمر 88 سال کی ہو چکی ہے لیکن مجھے علم نہیں کہ اللہ نے بنی نو انسان کے لئے کیا پیغام بھیجا ہے یقینا آپ میری بات پر ہنس دیں گے اگر میں یہ کہوں کہ اللہ سے میرا تعرف 1955 میں ہوا تھا اس کے بعد اسے اپنے دکھ درد سناتا ہوں اور وہ چک چاپ سنتا ہے سراپا ہمدردی بن کر مجھے حوصلہ دیتا رہتا ہے اللہ سے دوستی کے باوجود ابھی تک مجھے علم نہیں کہ اللہ نے بندے کے نام کیا کیا پیغام بھیجے ہیں کیا کیا احکامات جاری کیے ہیں اس لیے کہ ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے میرا ایمان ہے کہ 21 صدی میں دنیا بھر کے سائنستان دانشور اور مفقر اس حقیقت کو جان لیں گے مان لیں گے کہ اسلام واحد مذہب ہے جو دور حاضر کے لیے قابل قبول ہے اس کے باوجود اپنی بیوی کے جذبہ احترام کی نماز پڑتی ہے اگر کوئی نماز چھوڑ جائے تو سارا دن جذبہ احترام میں مبتلا رہتی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ سواب حاصل کرنے کے لیے وہ بلا ناغہ تلاوت کرتی ہے قرآن کریم کے لیے اس کے دل میں بڑا جذبہ احترام ہے وہ قرآن کریم کو ریشمی جذدان میں ملفوف رکھتی ہے ایک نہیں دو تین جذدان میں وہ قرآن حکیم کو علماری کے سب سے انچے خانے میں رکھتی ہے درمیان خانے میں رکھتی جائے تو وہ اسے احترام کے منافی سمجھتی ہے اگر میں قرآن کو میز پر رکھ دوں تو وہ ایسی کتاب ہوتی ہے جسے آپ سرحانے تلے رکھتے ہیں جب بھی فارغ ہوئے لیٹے تو کھول کر پڑھ لی باقائدگی سے سلسلہ وار نہیں بلکہ جہاں سے کھولی وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا نوجوانی میں عام طور پر لڑکے لڑکیاں سرحانے تلے شیر اور سخن کی کتابیں رکھتے ہیں جب بھی فارغ ہوئے کتاب کھولی اور رومانی دنیا میں داخل ہو گئے سنچیدہ قسم کے لوگ مشاہیر کے اقوال کو بیٹ بک بناتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کریم کو بیٹ بک بناوں کیونکہ میں اسے کتاب دانش سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے قرآن پڑھوں لیکن کیا کروں میری بیوی اس کی اجازت نہیں دیتی سب ہیڈنگ ہے بہیشت اس پر آپ کہیں گے کہ میاں تم تو رن مرید ہو آپ درست فرماتے ہیں واقعی میں رن مرید ہوں بلکہ الحمدلللہ کہ میں رن مرید ہوں ایک روز میرے دوست قدرت اللہ شہاب نے مجھ سے پوچھا مفتی صاحب کیا آپ بہیشت میں رہنا چاہتے ہیں میں نے کہا کیا وہ بہیشت جس میں دودھ کی نہرے پہتی ہیں کھانے کو پھل ملتے ہیں اور بڑی آنکھوں والی ہوریں مٹھی چاپی کرتی ہیں میں اس جنت کو کنسیو نہیں کر سکتا اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں دکھ نہیں ہے وہاں سکھ نہیں ہو سکتا دکھ اور سکھ دو الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں شہاب بولے نہیں میں اس جنت کی بات نہیں کر رہا تو پھر بولے اس زندگی کے جنت کی بات کر رہا ہوں کیا آپ اس زندگی میں جنت میں رہنا چاہتے ہیں بلکل چاہتا ہوں بولے بڑا آسان اس کا ہے میں نے کہا بتائیے وہ بولے اپنی بیوی کی ہر بات کے جواب میں ہاں جی کہہ دیا کیجئے تو جناب گزشتہ آٹھ سالوں سے میں جنت میں رہتا ہوں کاش کہ یہ اسم آزم مجھے پہلے مل جاتا تو میں سالہ سال جہنم میں رہنے سے بچ جاتا میری بیوی انپرد ہے لیکن وہ سمجھتی ہے کہ دنیاوی مسائل کو مجھ سے زیادہ سمجھتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ میں دنیاوی باتوں میں کتئی طور پہ بے سمجھ ہوں اس نے کبھی میری کسی بات سے اتفاق نہیں کیا وہ میرے لکھنے لکھانے کے بھی خلاف ہے کہتی ہے کیوں جھوٹی کہانیاں لکھ لکھ اپنی آقوت خراب کرتے ہو ایک بار نوائے وقت کے ایڈیٹر صاحب ہمارا انٹرویو لینے آئے کہنے لگے کہ میہ بی بی دونوں کا انٹرویو لیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے جب بیگم کی باری آئی تو اس نے سخت نکتہ چینی شروع کر دی ایڈیٹر صاحب نے پوچھا محترمہ آپ کے میہ بیوی کا حکم ہے کہ کوئی کتاب یا جریدہ فرش یا بستر پر نہ رکھا جائے اس لیے کہ شاید اس میں کوئی آیت لکھی ہو میرے لئے قرآن پڑھنے کی صرف ایک صورت ہے کہ کوئی ایسا نسخہ تلاش کروں جس میں عربی مطنہ ہو صرف ترجمہ ہو میں نے بڑی کوشش کی کیسا نسخہ مل جائے لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوا میرے ایک دوست ہے محمد تفیل پڑے لکھے ہیں ساری دنیا میں گھومے پھرے ہیں انڈسٹریل اسٹ ہیں موڈرن خیالات کے حامی ہیں قرآن کریم کے پروانے ہیں ان کی زندگی کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ قرآن پہ مرکوز کریں قرآن پڑھو قرآن سوچو اور قرآن جیو وہ قرآن کریم اور اس سے متعلقہ کتابیں لوگوں میں مفت بانٹتے رہتے ہیں ایک روز میری عدم موجودگی میں میرے گھر آئے اور قرآن کریم کے چند قیمتین اس کے چھوڑ گئے میں حیران ہوا کہ یہ کون شخص ہے جو ہزاروں روپئے کی کتابیں چھوڑ گیا ہے اس کے بعد جب پہلی بار ان سے بلاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ اتنے قیمتی نسخیں مجھے کیوں دے رہے ہیں بولے میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں آپ کی تحریر میں اثر ہے نوجوان آپ کی تحریریں پڑھتے ہیں میرا خیال ہے اللہ نے آپ کو کمیونکیشن کا گفٹ عطا کیا ہے میں یہ نسخیں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ شاید آپ ان سے استفادہ کر کے اپنی تحریروں میں قرآن کے پیغامات کا ذکر کریں میں ان کی بات سن کر حقہ پکہ رہ گیا میں نے کہا جزدان دیکھ گھبرا گئی بولی اب میں اتنے سارے جزدان کیسے بناوں اور میں انہیں کہاں رکھوں علماریاں تو لٹر سٹر سے بھری ہیں آپ یہ قرآن بسد شکریہ انہیں واپس کر دیں صاحبو جان لو کہ یہ سب جذبہ احترام کی وجہ سے ہے ہمارا جذبہ احترام اس قدر صفاق ہو چکا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے نہیں دیتا باپ سے محبت کرنے نہیں دیتا صوفیہ اکرام کو انسان سمجھنے نہیں دیتا ہمارا جذبہ احترام ایسا ہی ہے جیسا کبھی انگلستان کی عوام میں جذبہ ہمدردی جاگہ تھا لوگوں کو پتا چلا کہ سائنسدان تحقیقی تجربات کے لئے مینڈکوں کو کاٹتے ہیں لوگوں نے احتجاج کیا یہ ظالمانہ فیل ہے عوام کا نمائندہ وفد سائنسدانوں سے ملا انہوں نے سائنسدانوں کو خبردار کیا کہ جانبوں پر ظلم نہ کریں سائنسدانوں نے وفد کو سمجھایا کہنے لگے کہ یہ کام ہم بنینوں انسان کی بہتری کے لئے کر رہے ہیں وفد نے کہا کہ بنینوں انسان کی بہتری اور طرح سے بھی ہو سکتی ہے سائنسدانوں کی سمجھ میں بات نہ آئی اور وہ مینڈکوں کو کاٹنے سے باز نہ آئے لوگوں کا جذبہ حمدردی مزید جوش میں آگیا وہ لیبارٹریز کے گرد چھپ کر سائنسدانوں کا انتظار کرنے لگے جو بھی سائنسدان آتا اس پر حملہ کر دیتے یوں مینڈکوں کی ہمدردی سے سرشار لوگوں نے سائنسدانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ایسے ہی جذبہ احترام سے سرشار مسلمانوں نے قرآن کریم کو جزدانوں میں بند کر دیا مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے سے محروم کر دیا قرآن کو بت بنا کر علماریوں میں مقفل کر دیا صاحبو جذبہ احترام بڑا طاقتور جذبہ ہے مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ میاں ہمارے ہاتھ آ جائیں تو ہم جذبہ احترام کے تحت ان پر مشک کافور چھڑک کر لوبحان کی دھونی دے کر اپنی علماری کے اوپر والے خانے میں بد بنا کر سجا دیں گے کچھ دیر کی بات ہے رمضان شریف کے دن تھے گرمیوں کا موسم تھا دبہر کا وقت تھا میں ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا ہمارے دبے میں اوپر تختے پر ایک نحیف و نظار مسافر لیٹا ہوا تھا وہ مسلسل کراہ رہا تھا ظاہر تھا کہ بیمار ہے اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا جو ہمارے ساتھ نچلی سید پر بیٹھا ہوا تھا لڑکا بار بار اٹھ کر مریض سے پوچھتا تھا مریض کو کھانسی چھڑ گئی جو بند ہونے میں نہ آتی تھی اتفاق سے اسٹیشن آگیا لڑکا گاڑی سے اترا اور مریض کے لیے کوک کی ایک بوتل لے آیا اس پر ڈبے میں بیٹھے ہوئے دو معزز آدمی اٹھے اور لڑکے کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے ایک بولا لڑکے تو رمضان شریف کی بے حرمتی کر رہا ہے دوسرے نے کہا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اس پر میں نے ان معزز صاحبان کی منت کی میں نے کہا مریض کا کھانسی سے برا حال ہو رہا ہے ازراح کرم اجازت دے دیجئے انہوں نے حکارت سے میری جانب دیکھا انداز میں تشدد تھا میں خوف زدہ ہو گیا ایک صاحب بولے اگر مریض کو کوک پلانا ہے تو اسے کسی دوسرے ڈبے میں لے جائیں اس ڈبے میں رمضان شریف کی بے حرمتی نہیں ہوگی ان کا جذبہ اعترام خام نہیں تھا دکھاوا نہیں تھا اصلی تھا ایک ساتھ کے لیے ہم پر راج کرتے تھے گرمی کا موسم تھا رات کا وقت تھا گورا صاحب بنگلے کے بیک یارڈ میں مچھر دانی لگائے سو رہا تھا پتھان چوکیدار راؤنڈ پر آیا اس نے دیکھا کہ صاحب قبلے کی طرف پاؤں پہ سارے سو رہا ہے چوکیدار نے صاحب کو جنجورا بولا پھر سو گیا چوکیدار دوبارہ راؤنڈ پر آیا تو دیکھا کہ صاحب قبلے کی طرف ٹانگے کی یہ سو رہا ہے اس نے پھر صاحب کو جنجورا اب کی بار صاحب چڑ گیا اس نے چوکیدار کو سنائی اور پھر لیٹ کر سو گیا چوکیدار اس بے حرمتی کو برداش نہ کر سکا اندر سے کلہارہ اٹھا لیا اور صاحب کی گردن کاٹ دی چوکیدار پر مقدمہ پنا کہ چہری میں اس نے اقبال جرم کر لیا بولا ہم نے اسے دو بار خبردار کیا کہ ادھر ہمارا قبلہ ہے ادھر ٹانگے کر کے مت لیٹو ہمارے قبلے کی بے حرمتی ہوتی ہے یہ باز نہ آیا تو ہم نے اس کا گردن کاٹ دیا چوکیدار کو پھانسی کی سزا ہو گئی سارا شہر امڑ آیا انہوں نے نعرے لگائے کہ یہ پھانسی نہیں شہادت ہے چوکیدار کی قبر پر مزار تعمیر کیا گیا شہید کا قطبہ لگا دیا گیا وہاں باقاعدہ قوالی ہونے لگی اور سمنایا جانے لگا رات کو لیٹے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ شاید چوکیدار مجھ سے بہتر مسلمان تھا شاید اسلام جذبے ہی کا نام ہے دیوار پر لگی ہوئی مکہ معظمہ کی تصویر میں حرکت ہوئی اور وہ تصویر سے نکل کر میرے سامنے سوفے پر آ بیٹھا میں نے چیخ کر کہا تو جو دلوں کے بھیج جانتا ہے مجھے بتا کہ مسلمان کون ہے اس کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی بے نیازی بھری مسکراہت تو سامین اکرام یہاں پر ہمارا باب نمبر ایک کا اختتام ہوتا ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ